اتر پدیش کی ہاٹ سیٹ ہے رائے بریلی رائے بریلی میں ابھی تک بی جے پی نے سیند نہیں لگائی ہے جب سے موڈی سرکار بنی ہے رائے بریلی کا قلعہ ابھی بھی کانگریس کے پاس ہے پورے اتر پدیش پر تو اس نے سیند لگا لی ہے سونیا گاندھی وہاں سے سٹنگ ایم پی تھی وہ راجی سباہ میں چلی گئی ہے کانگریس کا گڑھ ہے رائے بریلی کی سیٹ اس سیٹ پر کانگریس کے تمام بڑے بڑے نیتہ یہاں سے سانسد بن چکے اس بار راحل گاندھی رائے بریلی سے کانگریس بارڈی کو مدوار ہیں جو پچھلی بار امیٹھی میں چناؤ ہار گئے تھے سوال یہ اٹھتا ہے اس چناؤی کیمپین کو راحل گاندھی کے کیمپین کو منیج کرنے کے لیے ان کی چھوٹی بہن پریانکہ گاندھی اب امیٹھی رائے بریلی پہنچ گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بیس تاریخ کو جو بتان ہوگا اس کے پہلے اٹھارہ تاریخ تک وہ امیٹھی رائے بریلی کی سیٹوں پر فوکس کرنے والی ہیں لگا تار دھوا دار نکڑ سبائی کر رہی ہیں دن میں پندرہ سے بیس بیس ان کی نکڑ سبائی ہو رہی ہیں جن میں بڑی سنکیہ میں لوگوں کو موجود ہوتے بھی دیکھا جا رہا ہے ان کی پریانکہ گاندھی اس پورے الیکشن سٹریٹیجی کی پیچھے کی سب سے بڑی چانکی کی طور پر اس وقت کام کر رہی ہیں کیا گراؤنڈ سٹیڈی ہے اس وقت رائے بریلی میں میرے سیوگی رویش رنجن شکلہ کی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں اینڈیڈیوی کی چناؤی یاترہ اب رائے بریلی پہنچ چکی ہے اور رائے بریلی کی سیاسی ویراست کو سونیا گاندھی نے اپنے بیٹے راہل گاندھی کو سوپ دیا راہل گاندھی کو جتانے کے لیے بہن پریانکہ گاندھی اس وقت رائے بریلی میں پسینہ بہا رہی ہیں اور بی جے پی کے جو امیدوار ہیں دینیش سنگھ ان کی سیاسی مشکلیں کیا ہیں آئیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں رائے بریلی کی سیاسی زمین پر بھائی راہل کے لیے اوٹ مانگتی پریانکہ گاندھی رائے بریلی سے قریب پچیس کلومیٹر دور شیوگڑ کی طرف پریانکہ گاندھی کا کافلہ بڑھتا ہے راستے میں بزرگ محلہ ملتی ہے جو ان کو پکڑ کر رونے لگتی ہے جیسے جیسے ان کا کافلہ بڑھتا ہے ان کو دیکھنے اور ملنے والوں کی ہوڑ سی لگ جاتی ہے تیس منٹ بعد ہلو اور کسبے میں وہ گاڑی کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو سمجھ دیت کرتی ہیں اس بیچ ان کی نگاہ روڈ شو میں فسی ایمبولنس پر بھی پڑتی ہے آپ دیکھئے کہ ایمبولنس جو ہے وہ بیچ میں پریانکہ گاندھی کے ریلی کے بیچ میں آ گئی تھی اور اب جو ہے وہ پریانکہ گاندھی نے خود کا اپنا بھاشت روک دیا ہے اور یہ کہا کہ راستہ روکا جائے ایمبولنس کو یہاں سے نکلنے دیا جائے تو یہ دیکھئے آپ دیرے دیرے جو ان کا کافلہ آگے آ رہا ہے کیونکہ ایمبولنس کو نکلنے کے لیے وہاں پر جگہ دی جا رہی ہے یہ دیکھئے یہ اب ایمبولنس یہاں سے نکلی ہے کاندھی نے کہا کہ ایمبولنس کو راستہ دیا جائے اب یہ پورا ایمبولنس یہاں سے دکھلی ہے ایک ہی دن میں سولہ نکڑ سبھائیں کر کے دیر شام وہ رائی بریلی نوڑتی ہیں اس بیچ وہ پردھان منتری موڈی پر تیکے حملے کرنے سے نہیں چکتی ہیں آج دیش کی پریستی یہ بن گئی ہے کہ دیش کا جو سب سے بڑا پد ہے دیش کے جو پردھان منتری ہیں وہ منچ پہ جا کر آپ کو ایسی بہکی بہکی باتیں کہہ رہے ہیں کہ ایک راجنیتک دل ایکس رے کی مشین لے کر آپ کے گھر میں آ کر آپ کا منگل سوتر ڈھونڈ کے نکال کے چوری کرے گا یا ایک راجنیتک دل آپ کے پاس دو بہنس ہے تو ایک بہنس چھوڑا کے لے جائے گا تو اگر یہ دیش کے جو راجنیتک چرچہ کا ستر ہے اس کو گھرانے والے دیش کے پردھان منتری ہیں تو اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ مدہ کی عمر ہے مدہ تو یہ سب فضول کے ہی مدے بنا رہے ہیں ہر روز کوئی نیا فضول کا مدہ ادھر رائیبریلی میں دوسری بار بی جے پی نے دینیش سنگھ کو اپنا امیدوار بنایا ہے ایک سمیہ دینیش سنگھ سونیا گاندھی کیمپ میں رہے ہیں لیکن اب ان کے گھر پنچوٹی کو گاندھی پریوار کے ویروت کا مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے دینیش سنگھ بھی گاؤں گاؤں گھوم کر لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں اپنے کو اسثانیے اور گاندھی پریوار کو جنتا کی پہنچ سے دور بتاتے ہیں دینیش سنگھ کے پرچار کے لیے اب 12 مئی کو گرہ منتری امیت شاہ اور 13 مئی کو یوگی آدیتنات آ رہے ہیں دینیش سنگھ کہتے ہیں کہ یہاں پریانکا گاندھی کا چناؤں پرچار کرنا دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے پریانکا گاندھی اپنے بھائی کے لیے چناؤں پرچار کر رہی ہیں اور جو شرما جی ہیں ان کو امیتھی بھیج دیا گیا ہے تو یہ آپ کس طریقے کا بدلاؤ جو ہے مجھے نہیں لگتا پریانکا گاندھی اپنے بھائی کے لیے اوٹ مانگ رہی ہے بھائی کے لیے اوٹ مانگ رہی ہوتی تو کہتی کہ میری ماں 20 سال سے رائی بریلی کی سانسد ہیں مجھ کو تو کچھ دال میں کالا لگ رہا ہے رائی بریلی کے سیاسی گھڑ پر بیٹے چھا چھٹ سال سے گاندھی پریوار کا قبضہ رہا ہے ایک سمیں 2009 کا تھا جب سونیا گاندھی کو 72 فیزدی اور بی جی پی کو محس 3 فیزدی اوٹ ملا تھا لیکن 2019 میں بی جی پی کو قریب 38 فیزدی اور کانگریس کو قریب 55 فیزدی اوٹ ملا یعنی بی جی پی اپنے ووٹ پرتشت کو یہاں لگاتار پڑھا رہی ہے ویسے رائی بریلی میں کانگریس کی مضبوطی کے پیچھے راجیو گاندھی بیمانن وشبیدیالے پیٹرولیوم پرودیوگی گل سنسطھان اور راجیو گاندھی فوٹویر جیسی سنسطھائیں ہیں جنہیں لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں راہل کچھ کروائی نہیں ہے مطلب کا راہل راہل تبا یہاں تک او بھین ہے پہلی بار آ رہا ہے اوٹر پردیش میں رائی بریلی ان چند سیٹوں میں ہے جہاں کانگریس کا جنادھار ہر جاتی میں دیکھتا ہے لیکن کانگریس کے اس گڑھ میں بی جے پی بہت تیزی سے یوانوں کے بیچ اپنی پیٹ بڑھا رہی ہے جو کانگریس کے لیے خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے رائی بریلی سے فیض اور منوس تھاکور کے ساتھ ربیش رنجل شکلا اینڈی ٹیو انڈیا